ہیلو فرینڈز بیلکم ٹو انڈین سٹڈی انڈین سٹڈی پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی اس وڈیو میں میں آپ لوگ لیے گرامیل پریبیس کا موک ٹیسٹ لے کر کے آیا ہوں جو کہ آپ کے آنے والے اگزام یو پی لیکپال کے لیے بہت ہی جیدہ ایمپورٹینٹ ہے ویڈیو کو انٹلے دیکھئے گا کیونکہ لاشٹ میں میں آپ سے کوسنز بھی پوچھوں گا اور اس کا انصر آپ کو کمنٹ باکس میں بتانا ہوگا ساتھی ساتھ اس وڈیو کی پی ڈی ایپ ڈسکرپسن میں ٹیلی گرام چینل کا لنکھ دے ہوگا ہے وہاں سے آپ پرابطیوی کر سکتے ہیں پہلا کوسنز پردان منتری سواست سرکچہ یوجنا کب شروع کی گئی جلدی بتائیے پردان منتری سواست سرکچہ یوجنا کب شروع کی گئی تو صحیح آنسر ہو جائے گا سر یہ دوزار چھے میں شروع کی گئی تھی تیسرا آپسنز یہاں پر آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا دوستو نمی میں سے خریب کی فصل کونسی ہے کونسی خریب کی فصل ہے وہی آپ کو بتانا ہے تو جلدی سے بتاؤ کونسی خریب کی فصل کا ادھارن ہے تو آپ کا جو سہی آنسر ہو جائے گا وہاں کیا ہو جائے گا سر مکہ مکہ جو ہے یہ خریب کی فصل کا ادھارن ہے چوہتا آپسنز یہاں پر آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا کونسا سر چوہتا آپسنز ناوارڈ ایک سیر سویتی سنستہ ہے ٹھیک ہے جو بنی ہے کس لیے بنی ہے ناوارڈ ناوارڈ ایک سیر سویتی سنستہ ہے جو کی کرسی ایم گرامل چھتروں کے وکاس ہیتو بنی ہے تیسرا آپسن سے یہاں پر آپ کا بالکل کیا ہوگا پیارے دوستو کریکٹ ہو جائے گا سو سے دو سو سینٹی میٹر بارسک ورسا والے چھتروں میں کس پرکار کی کھیتی ہوتی ہے یہ آپ سے پوچھا گیا ہے جلدی بتاؤ سو سے دو سینٹی میٹر بارسک ورسا والے چھتروں میں کس پرکار کی کھیتی ہوتی ہے تو آدھر کرسی ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے آدھر کرسی دوسرا آپسن سے یہاں پر آپ کا بالکل کریکٹ اتر پردیس میں کتنے پرتیسط لوگ کامگر ہیں دیکھو جرہ بڑی اکوٹسن سے ہیں اتر پردیس میں کتنے پرتیسط لوگ کامگر ہیں تو سیانس روزے کا 32.9% پہلا اپسن سے یہاں پر آپ کا بالکل کریکٹ دوستو جیسے ہی آپ ان اکیڈی بھی کا لرنگ یا پلیئر سٹور سے ڈاؤنلوڈ کرو گے تو آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو کامپیٹی ڈے اگزام کی تیاری کرنا ہے یا آپ کو سکھ سے ٹوال تک پڑھ رہا ہے تو میں تو آپ سے کہوں گا کہ آپ کامپیٹی ڈے اگزام کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کسی بھی کٹیگری کو سیلیٹ کر سکتے ہیں ریلوے بنک SSC UPSC BPSC RPSC CPSC کوئی بھی سٹیٹ پی سیٹس کو آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں جس بھی کٹیگری کو آپ سیلیٹ کرنا چاہے آپ اس کو سیلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں آپ کو UPSC CSC چوز کر لیتا ہوں میں نے چوز کر لیا ہندی میں مجھے پڑھنا ہے تو میں نے اس کو چوز کر لیا ٹھیک ہے کس بھی ایگزام کی لیے پرویزن کر رہا ہے ہم نے آگے بڑھ گئے ٹھیک ہے اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کیڈگری کو چوز کیا ہے تو آپ میرے سے نہیں پڑھ پائیں گے جبکہ میں UPSC کیڈگری کے اندرکت جو ہے وہ پڑھاتا ہوں یہ سبسکیپسن اگر آپ لینا چاہیں تو سبسکیپسن لے سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان اکیڈمی اور ان اکیڈمی پلس میں بہت زیادہ فرق ہے ٹھیک ہے سبسکیپسن کے بارے میں میں بھی آپ کو بتا دوں گا کسی اور ویڈیو میں تو آپ کے سامنے اس طریقے کے انٹر فریس آئے گا ٹھیک ہے تو آپ کو میرا نام سرچ کرنا ہے ٹھیک ہے میرا نام کیا ہے تارک سرور تارک سرور ٹھیک ہے تارک سرور تو میں آپ کو مل جاؤں گا دیکھو تارک سرور یہ میں نے یہ مل گیا یہ میں آپ کو UPSC کیڈگری کے اندر پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ کوئی بھی کلاس ہوگی میری ٹھیک ہے جیسے ہی آپ کسی بھی کلاس پر کلک کریں گے تو کوئی بھی آپ میری کلاس پر کلک کر سکتے ہیں میری ساری کلاس جو ہیں وہ بلکل فری آب کاشٹ ہوتی ہیں جیسے میں نے گرامل پریویس کی یہ ابھی لیکپال کے لیے کلاس لی ٹھیک ہے تو اس پہ جیسے ہی سیلیٹ کرا تو آپ سے واج کلاس واج کلاس پہ جیسے ہی آپ کلک کروگے تو یہاں پر کوئی اپسنس نہیں آئے گا لیکن آپ کے پاس اپسنس آئے گا انلوک کلاس انلوک کلاس کیوں کرنا پڑے گی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ میری کلاس پہلی بار دیکھ رہا ہوں گے اگر آپ پہلی بار میری کلاس دیکھ رہے تو آپ کو میری کلاس کو انلوک کرنا پڑے گا اور انلوک کورڈ کیا ہے میرا انڈین سٹڈی انڈین سٹڈی جو چینل کا نام ہے وہی میرا انلوک کورڈ ہے کلاس انلوک کورڈ تو اس کو اپلائی کرنا بداؤڈ اسپیس کلاس آپ کی انلوک ہو جائے گی بلکل فری اپ کلاس نے آرام سے آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں نیکشٹ کوسنس کے بندل گھڑ چھیتر میں ہر گھر تک پانی پہنچانے کے لیے مہتب کانچی پائپ جل پر یہ ہو جنا ہر گھر جل کا سبارم کیا گیا اس کے تحت کتنے یا کس جلے کو سامل نہیں کیا گیا تو کس جلے کو سامل نہیں کیا گیا صحیح آنصر ہو جائے گا آپ کا گونڈا چواتہ آپسنس یہاں پر آپ کا بلکل کریکٹ کونسا وے وے ویت سمیتی کے سمکش نہیں رکھا جاتا ہے صحیح آنصر ہو جائے گا باڑ سمبندی کاروے چواتہ آپسنس کریکٹ اتر پردیس جنہت گارنٹی کے تحت راجس ویوہ کی کتنی سیوائیں آتی ہیں چھے کتنی سیوائیں آتی ہیں چھے تیسرا آپسنس کریکٹ اتر پردیس میں سون روجگار یا سون جنتی روجگار یوجنہ کے ستھان پر راشتی سہری آجیوی کا محسن یوجنہ کب شروع یا لاغو کی گئی 2014 سے 2015 کے بیچ تیسرا آپسنس کریکٹ نملکت میں سے کونسا جلا دلی کی سیما کو اسپرس کرتا ہے گوتم بدنگر اور نویڈا تو بلکل پانس میں ہی لگا ہوگا ہے تیسرا آپسنس کریکٹ ون ہاس کا مکھ کارن کیا ہے ون ہاس کا مکھ کارن ہے عود دیوگگ کی وکاس کیا ہے عود دیوگگ وکاس تیسرا آپسنس کریکٹ راجیب گاندی ون جیب سنرکچن پرسکار دیا جاتا ہے تو یہ سیکچک تتہ سوست تھنستانوں کو ون تتہ ون جیب عدیقاریوں کو یا ون جیب سنرکچکوں کو سبی کو دیا جاتا ہے چوتا آپسنس کریکٹ امبیڑکر ویسے سروجگار یوجنا کے تحت ایسی ایسٹی کو ادھکتم کتنی دھنراسی کا انودان کیا جاتا ہے تو سہیہ انسر و جگت دس ہزار روپے دوسرا آپسنس کریکٹ کاسی رام کرسی ایوام پرودگی وزبت دیالے کہاں ہیں تو یہ واندھا میں ہیں تیسرا آپسنس یہاں پر آپ کا بلکل کریکٹ وزب خاگ دیوست کا منائے جاتا ہے تو ہم سولہ اکٹوبر کے دن مناتے ہیں پہلا آپسنس کریکٹ کس راج سرکار نے سارف جنے اور نجی سمپتی کی نقصان کی وصولیت دیدیس 2020 جاری کیا تو کس راج سرکار نے کیا اتر پردیس نے دوسرا آپسنس کرٹ اتر پردیس میں گہوں کے لیے کتنے سینٹی میٹر ورسہ کیا ہو سکتا ہوتی ہے پچاس سے پچتر سینٹی میٹر دوسرا آپسنس کرٹ کس جنجاتی کا مک پہ جاڑ ہے تو سیعی آنصر ہوئے گا تھارو جنجاتی دوسرا آپسنس کرٹ کس جنجاتی کے لوگ اسلام درمو کو مانتے ہیں مہی گیر جنجاتی کی لوگ چوتھا آپسنس بلکل کریکٹ کستور بھا گاندی والکہ یوجنہ کب یا پرارم کی گئی تو یہ دوسرا چار میں پرارم کی گئی یا شروع کی گئی تیسرا آپسنس بلکل کریکٹ اتر پردیس کے ادھیکانس ندیوں کا پرواہ کس دسا سے کس دسا کی اور ہے جلدی بتائی تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا اتر پس چم سے دس چند پور دوسرا آپسنس بلکل کریکٹ نیم لکھت میں سے کس اپکرن کا پریوگ بھو ماپن میں نہیں کیا جاتا ہے تو کس اپکرن کا پریوگ بھو ماپن میں نہیں کیا جاتا ہے پائیرومیٹر ہے نا اچ تاپ ماپن کے لئے کیا جاتا ہے پائیرومیٹر چوہتہ آپسنس بلکل کریکٹ اتر پردیس میں بیٹ کب لاغو کیا گیا بیٹ یعنی بیلو ایڈ ٹیکس تو یہ دو آر آٹ میں لاغو کیا گیا چوہتہ آپسن کریکٹ اتر پردیس میں مطس یہ ایک اند وائرولوجی لیب کی استحاپ نہ کی تو اس کوسن کا آنسر آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں گے تو دوستو یہ تھے آپ کے پچیس گرامل پریویس کے امپورٹن کوسن جو کی آپ کے آنے والے اگزام یو پی لیکپال کے لیے بہت امپورٹن ہیں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا تو دوستو فلال کی ویڈیو ہوں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ساتھ ہمارے چینلل کو سبسکرائب کرنا